السلام علیکم جی کیا حال جالے ہیں آپ لوگوں کی امید ہے جی آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدلیلہ سے اور ٹائٹل آپ لوگ پڑھ چکے ہیں تو آپ کو بتانے کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت ہم کہاں جا رہے ہیں میں اپنی فیملی کے ساتھ جاری تھی فنیچہ دیکھنے کے لیے فنیچہ کو دیکھ بھی لیں گے اور فائنلائز بھی کر دیں گے Buyamoo کے گھر بھی بھی 80% چیز پر آئید کھر ہوں گے اور روم میں اور چیز کرنی میں کے لئے گئی بھی جائے کیوں کہ پھر جو نیکس چھٹی ہوں گی نا وہ ان کی شادی والی چھٹیاں ہی ہیں اور پھر اس ٹائم پہ کیونکہ وہ تو ویسے ہی آتے ہیں ایک لیمیٹڈ چھٹیوں ہوتی ہیں اس ٹائم پہ میں ہر چیز بھیجوں نا تو سب کے لیے منیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان پہ آر ایڈی اور بھی اس ٹائم پہ بہت کام ہوں گے اس لیے تھوڑا میں نے نا پہلے بھیجوا دوں گی تاکہ روم میں وہ سٹ بھی ہو جائے گا اور پھر باقی میں چیزیں بھی دیکھ لوں گی کہ مجھے اور اس میں کس طریقے سے سٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے اس وجہ سے جو ہے ویسے بھی میری پھپو کا گھر ہے یار اب بھیجوا ہو بات میں بھیجوا ہو یا نہ بھی بھیجوا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے بلکہ میری پھپو ہمیشہ اپو کو کہتی رہتی ہیں جب بھی وہ آتی ہیں کہ کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ مت لوگ گھر میں ریڈی ہے یہ ایکسٹر ہو جائے گی بلکل بھی جگہ نہیں ہے بلکل ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی جو مجھے خود سے اپنے لئے چاہیے تھی سپیشلی ایک فنیچر جو مجھے چاہیے تھا جیسے جب میں نے سوچ رکھا تھا تو اس وجہ سے نا باقی تو یار میں کچھ نا بھی لیتی تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس وقت کوئی دوپہر کے دو بجے کا ٹائم ہو رہا تھا اور اتنی مجھے شدید قسم کی بھوک لگ رہی تھی کیونکہ میں ناشتہ بھی نہیں کیا تھا میں گیارہ بجے اٹھی تھی بس پھر میں شاوہر لینے چلی گی کپڑے چینج کے اتنے میں ابو آگے تو کھانے کا ٹائم ہی نہیں ملا جو ہے اور موسم بھی کچھ ایسے ہی ہو رہا تھا کبھی بادل آرہے تھے کبھی دھوپ آرہی تھی کوئی مکس ٹائپ کا موسم تھا تو پھر ہم نے کہا چلو باہر سے کچھ کھا لیتے ہوئے اس وقت پیٹ میں تھے ویسے پہلے یہ بہت مزے کا ہوتا تھا لیکن اب یہ اتنے مزے کا نہیں رہا شاید مہنگائی کے ساتھ ساتھ نے اس کا ٹیسٹ بھی چلا گیا ہے ایک چیز اگر آپ لوگوں نے نوٹ کی ہو کیا وہ یہ بھلا کہ میں نے کافی دن سے پیزا نہیں کھایا اٹلیس مجھے دو ویگ تو ہو گئے میں نے پیزا نہیں کھایا اگر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ورنہ تو میں ہر دو دن چھوڑ کے آپ کو بلوگ میں پیزا دکھاتی اور یہاں پہ بس پھر ہم لوگ شوروم آگے تھے فنیچے وغیرہ دیکھنے کے لیے یہ ان کی ٹیمپلیٹ ہے جس میں ڈیفرنٹ طرح کے فنیچے کے ڈیزائن ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر لیتی ہوں کیونکہ شوروم فنیچے کی پکچر یا ویڈیو لینے ہی نہیں دیتے جب بھی میں کیمرہ آن کرتی تھی فورا نواز آجاتی تھی میڈم پکچر لینا لاؤ نہیں جیسے پتہ نہیں ایسا کون سے سونے ہی رہی یا ڈیفرنٹ طرح کا ڈیزائن رکھا ہے جو کہ اگر کیمرے میں میں نے لے لیا تو پتہ نہیں جیسے بہت بڑا گناہ ہو جائے گا ہر شاپ پہ ایک ہی طرح کے فنیچے مل جاتے بلکہ پوری دنیا میں بہت ورائیٹی کے ساتھ ملتے بلکہ نیٹ پہ بھی اتنی ورائیٹی پڑی ہوتی ہے لیکن پھر بھی کوئی تکلیف ہے کہ کوئی پکچر نہیں لینے دیں گے مجھے اتنی بری لگ رہی تھی نا یہ والی چیز جب بھی میں کوئی ویڈیو برانے کے لئے سوچتی ہیں نا فوراں آواز آ جاتی تھی کہ پکچر لینا لاؤ نہیں وہ ایک بندہ نا سر پہ گھومتا رہتا تھا پھر بھی میں نے تھوڑی تھوڑی آپ لوگوں کے لئے نا چیزیں ریکارڈ کی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے اچھا یہ انہوں نے نا روم کے لئے ٹو سیٹرز کے سیمپا رکھے ہوئے تھے ڈیفرنٹ کلر کے ایک یہ بلیو میں تھا ایک یہ بلیک میں تھا اور ساتھ میں یہ کریم کلر ہے یہ ٹو سیٹرز ہیں جو روم میں رکھے جاتے ہیں یہ ٹو سیٹرز تو ساتھ میں ان کی چھوٹی سی ٹیبل ہوتی ہے اور کافی ٹیبل جو ہوتی ہے جو روم میں رکھے جاتے ہیں ان کی پریس ڈیفرنٹ تھی بلیو سکسٹی تھاؤزنڈ کا سیٹ تھا بلیک والا بھی سکسٹی تھاؤزنڈ کا سیٹ تھا اور کریم بالا جو تھا وہ ففٹی تھاؤزنڈ کا تھا اچھے پھر کافی ہیوی قسم کا بیٹ سیٹ تھا جو کہ پرسنلی مجھے اچھا نہیں لگا ہے کیونکہ بہت ہیوی ہے نا سائی ٹیبل پہ بھی اس کے شیشے تھے اور ڈریسنگ ٹیبل بھی اس کا کافی ہیوی تھا اور اس کے پرائز جو تھے ایک لاکھ سکتر ہزار اسی طرح تھے بار گیننگ کریں گے تو ڈیڑھ لاکھ تک آ جائیں گے لیکن اتنے ہیوی مجھے نہیں اچھے لگتے کیونکہ جن کے روم پھر بہت بڑے ہیں اور بہت فینسی والے ہوں ان کے روم میں اچھے لگتے ہیں کہ سیمپل روم میں یہ اتنے نہیں اٹھتے یہ پھر آف وائیڈ بیٹ سیٹ تھا اس میں آپ کلل چینج کروا سکتے ہیں اس کے سائی ٹیبل پہ ڈریسنگ سیمپل تھا سیمپل والا آپ کو ایک لاکھ بیس ایک لاکھ دس ہزار کا مل جاتا ہے اچھے یہ والے جو اپنے بھی بیٹ سیٹ تھے اس میں مکسچر تھا اس میں لسانی شیٹس اور دوسری مکسچر تھا پیور لکڑی نہیں تھی یعنی یہ کوئی چینیوٹی یا خروٹ کی لکڑی کے فنیچے نہیں تھے شیٹس کے بنے ہوئے مکسچر تھا اس میں لکڑی کا تو اس لیے تھوڑے سستی ہیں اگر آپ پیور چینیوٹی کا لیتے ہیں تو وہ بہت مہنگی ہیں یعنی وہ دو دو تین تین چاچا لاکھ کے آپ کو ملیں گے یہ ایک بلیک کلر کا بیٹ سیٹ تھا اچھے والے جو بیٹ سیٹ اتنے پائدار نہیں ہوتے اس پر کپڑوں تھے بہت احتیاط مانگ دی کیونکہ تھوڑا سا بھی کچھ وہ نے فوراں خراب ہو جائے بچے بچوں نے تھوڑا سا بھی کیا کیونکہ اس کے سائٹ ٹیبل پہ بھی کپڑ ہے ڈریسنگ پہ بھی اور اس کے پرائز ایک لاکھ ایک لاکھ دس ہزار اسی طرح تھے اچھے والے بیٹ سیٹ بہت پیار تھے اس کے جو سائٹ ٹیبل کے اوپر بھی میرہ تھو سائٹ ٹیبل اور جو ڈریسنگ ٹیبل کی ڈراؤس وہ گلائی میں اوپن ہوتی ہے بڑا اٹریکٹیف سا تھا اس کے پرائز 1,80,000 اسی طرح کے تھے انہوں نے صحیح سے پکچر نہیں مجھے لینے دی ورنہ میں آپ کو دکھا دی یہ تو سیمپل بیٹ سیٹ اس کے پرائز ایک لاکھ سے کام ہوتے ہیں اچھے والے جو بیٹ سیٹ جو ہے یہ میں نے سارے کینٹ میں دیکھی ہیں تو میں نے آپ کو لوکیشن ساتھ ساتھ بتا دی ہے اچھا یہ والے جو بیٹ سیٹ ہے نا یہ 2.5 لیک کا تھا اور یہ کسی کا بھی ریڈی ہو رہا تھا یہ والے تو میں نے سارے جس پکچر لے لی تھی یہ 1,80,000 کا بیٹ سیٹ تھا یہ میرے سب سے فیوریٹ بیٹ سیٹ ہے گورمے والوں کا اس کے پرائز 4,50 لاکھ تھی گورمے ایک برینڈ آپ کو پتہ برینڈ کے پرائز زیادہ ہوتے ہیں اچھا آپ گورمے والوں کے جو بیٹ کے ڈیزائنز ہیں ان کا سوشل میڈیا پر پیج آپ وہاں پر چیک کر لی جئے گا اچھا خیر میں نے آپ کو جتنے بیٹ سٹ دکھائیں یہ ویڈاؤٹ میٹرس تھے نا اور یہ سارے جو ہے نا مکسچر تھا لکڑی کے لسانی شیٹس کے بنے ہوئے تھے اس میں کوئی پیور لکڑی کا نہیں تھا کہ آپ چنیوٹ کی لکڑی کا فنی چلیں گی تو وہ بہت مہنگے وہ آپ کو دھائی لاکھ تین لاکھ دو لاکھ چار لاکھ اس طرح سے ملتے ہیں اور بس یہاں پہ میں آگئی تھی گھر شام کو ہم آئے ہیں ساڑھے چھے بجے کے اس وقت ٹائم ہو رہا تھا دوپہر کے گئے میں اور اب گھر آیا ہے مجھے اتنی زور سے بھوک لگ رہی تھی میں نے کہا تھا باقی کام میں کروں گی بعد میں پہلے میں کروں گی پیٹ پوجا تو میں نے فٹا فٹ سے آکے کباب فرائی کی اور میں نے اپنے لئے بنا لی سنوچ اس کے لئے میں ریسٹ کیا تھا اور اب میں آئیوں کیچر میں کھانا بنانا کیونکہ اور کچھ فریج میں نہیں اور سب کوئی بھوک لگ رہی ہے تو یہ نا میں نے چکن بریسٹ جو ہوتی ہے نا اس کو میں نے ہاف وہ بی سے کٹ کروا لیا تھا وہ ایک مرگی والے کو کہہ کے ابو کو کہہ دیا تھا اور پھر اسے میں نے ہیمر سے پتلا کروا لیا تھا سیمپل جیسے آپ زنگر برگر کے چکن فلے کرتے ہیں کڑھائی تھوڑے ڈیفرنٹ ٹائپ کی تو اس وجہ سے جو ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کا کچھ کھانا بنائیں گے کیونکہ سارے اتنا تھک گئے ہیں اور اب کوئی ہر کوئی مزیدار سا کھانا چاہ رہا ہے تو اس وجہ سے تو یار میں زیادہ تو ویڈیو آپ لوگ کے لئے ریکارڈ نہیں کر پائی فنیچر کی کیونکہ وہ ریکارڈ نہیں کرنے دیتے لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی تھوڑا بہت آپ لوگوں کے لئے ریکارڈ کر لوں تو باقی نیٹ بھرا ہوا آپ لوگ نیٹ سے ڈیزائن دیکھ لو اور میں نے کس ٹائپ کا بنوائے ہے وہ تو میں جب روم میں چل جائے گا پھر بتا دوں گی کس ٹائپ کا بنوائے ہے انشاءاللہ روم میں ہرچے سٹ کر کے پھر میں آپ لوگ کے ساتھ فنیچر کی پکچر پر شیئر کروں گی کیسے بنوائے ہے اچھا ایک آئیڈیا دیتے کہ میں نے شیئرس والے فنیچر نہیں بنوائے میرا لکڑی کوئی بھی لکڑی چوز کھلے میں تو چینیوٹی لکڑی یوز کی اس کا فنیچر باقی تو آپ کچھ بھی یوز کر کے بنا سکتے ہیں خیر یہاں پہ ریسپی کتاب واپس آ جاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پسندے بنا لی جیسے آپ کو بیف کے پسندے ملتے ہیں میں نے چکن کے پسندے بنا لی اس لیے میں نے سارا سٹیپ نا ویسے کیا تو میں نے بڑے بڑے سلائسز میں اس کے کٹ کر لی پیسز یہ میں نے لیے تھے دو بڑے سائس کے ٹیمارٹر اور ایک کپ دہی کو پیس لی ہے یہ میری پاس ایک بڑی پیاز تھی اور اسے میں نے سلائسز کی فارم میں کٹ کر لی ایک بڑی لے لیا دو میڈیم لے لیں یہاں پہ میں میں نے سارے ثابت گرم مسالے لی اور کافی زیادہ گرم مسالے سے اور ایک کھانے کا چمچ بھر کے سفید زیر ہے اچھا یہ والی جو پسندہ کڑھائی ہے بیسے کے لیے میں نے دھابے میں کھائی تھی بہت ٹائم پہلے تو بہت مزیکی لگی تھی مجھے چکن کی انہوں نے بنا رکھی تھی اور اتنے مزیکی تھی بڑا ایک ڈیفرنٹ سا فلیور تھا اس کا اور اس میں کوئی خشکاش وغیرہ جو پسندوں میں ڈلتی ہے وہ نہیں ڈلی ہوئی تھی اس میں جو میں نے کھا کے اندازہ لگایا تو میں آج اسی ریسپی کو ریکریئٹ کر رہی ہوں روز ایک جیسی چیز کھا کھا کے انسان تھک جاتا ہے تو میں پاس یہ چکن میں نے کب سے ایسے مگواہ کر رکھی ہوئی تھی تو میں نے چلو آج ٹرائی کرتے اور بڑی جلدی بن جائے گی اور دیکھیں گے کہ اتنی بیسی بنی یعنی میں آپ کو انڈ میں بتاؤں گی اس کے کٹ کی وجہ سے نام پسندہ کڑھائی ہے اس میں پسندو جیسا کوئی بھی مسالہ نہیں ڈلتا لیکن انڈ کا فلیور اتنا مزے کا آتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں نے اسے چار سر پہلے کھایا تھا دھابے جہاں یونیورسٹی ٹرپ پہ گئے تھے تو راستے میں جاتے ایک دھابا آیا تھا وہاں پہ میں نے کھایا تھا یہ تو مجھے بہت پسند آیا تھا میں نے کیا کیا تھا اوئل اس میں سارے سابت گرم مسالے ڈالے اور پیاس کو سیف میں نے نرم کیا ہلکا گولڈن سا کلر دیا پیسٹ ڈالا اور میں پاس ہاف کیجی سے تھوڑا زیادہ ہوگا سکس ہنڈر گرام چکن تھی اسے ڈال کے میں اچھے سے فرائی کر لوں گی پہلے میں نے سابت گرم مسالے ڈالے تھی جب اس میں خوشبو آنے لگی تھی پھر میں نے باقی سٹیپ کیا تو اپنے ساتھ ساتھ دیکھ ہی لیا ہوگا اچھا ایک تو بونلس چکن ہے تو اسے ٹائم نہیں لگے جیسی چکن کلر اپنا چینج کر لے اس میں مسالے ڈال دوں گی بیسک سے مسالے سف نمک حلدی لال میرچ پاورڈ اس کے لابہ کوئی مسالہ نہیں ڈال لیں گی اور پانی ڈال دیں گے تاکہ مسالہ جلے اسے میں بھول پھر میں نے کہا کہ ایک طوی کو گرم کر لیا تھا اور اس طوی کے اوپر میں نے کڑھائی رکھ دی دہی اور ٹی مارٹر کو پیس کے رکھا دیں دیں کوئیلے بگر کوئیلے کا فلیور آتا میرے پاس کوئیلے پر کر سکو اس طرح میں کوئیلے دھوان دوں بس اسے میں بیس منٹ کے لئے سلو فلیم پر پکنے دیا تھا دہی ٹی مارٹر میں اس میں ڈال دی تھے دہی نے پانی چھوڑا تھا اچھا سا مسالہ بن گیا لازم میں دیکھیں اتنا سالہ میں نے پورا دھنیا لیا اور ایک انچ کا ٹکڑا میں ادرک کا بڑا اچھا فلیور آتا اچھا یہ چیز ڈال کے میں اسے مزید پانچ منٹ کے دم پر رکھوں گی کوئلے کا دھوان دینا چاہے دے دیں نہیں تو نہ دے اور یہ دیکھیں مزیدار سا پسندہ کڑھائی ریڈی ہوگی ہے یہ اتنے مزید بنتی اس کے ساتھ تندور کی روٹیا بنوائے مگوائے ابھی میرے گھر میں سب نے کھائی سب کو بہت ہی پسند آئی ہے ضرور ٹرائے کریے گئے اس رسپی کو یہ بہت ایزی ہے دیکھنے میں لگتے کہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن بڑے مزیدار ہے اور آپ سے نیکس لگ میں ملاقات ہوگی کیونکہ بہت تھگ گئے اور کچھ کرنا نہیں بس آپ رام سے سوگ گی اور اپنا خیار رکھے خوش رہیے جی اللہ فیس